اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریمنگ انویٹیو آئیڈیاز آج ہم یہ آئیس کریم سٹکس کے ساتھ یا کلفی والی جو سٹکس ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے ایک ڈیکریشن بنائیں گے وال ہنگنگ کے لیے یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے آپس میں آپ لوگوں نے جوڑ لینا ہے فائیو ایک سائٹ پہ کرنی ہے کراس میں ہم رکھیں گے اور یہ دیکھیں گلوگن کے ساتھ میں اس کو جوڑتی جا رہی ہوں یہ ساری اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے ہم اور یہ دیکھیں بلوکس میں ان کی بنتی جائے گی بہت ایزی ہے یہ بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور اس میں بھی ایز یو جل میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں یا یوز لیس جو ہم سٹکس پھینک دیتے ہیں عام طور پر ہم کلفی کھا کے یا آسکرم کھا کے وہ سٹکس ہم پھینک دیتے ہیں تو میں نے وہ سٹکس جو ہیں وہ کافی دیر سے جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی میں نے ان کو پھینکا نہیں میں نے ان کو واش کر کے تو انہیں ڈرائی کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے اب اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گی کھوٹی سی بکٹ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے اس کی تین ہم سائٹس بنا لیں گے اور یہ بھی آسکرم کی سٹکس نہیں لیکن میں نے ان کی چھوٹی کٹنگ کر لی اب ایک سائٹ پہ ہم لگائیں گے چھے اس طرح سے سٹکس اسی طرح دوسری سائٹ بنائیں گے اور اسی طرح ہی ہم تیسری سائٹ بنائیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے اندر ہم رکھیں گے فوم اور ان کے اندر لگا دیں گے آٹیفیشل فلورز آرٹیفیشل فلارز جو ہیں وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں گلیٹر شیٹ کے یا کسی بھی چار سے لیکن میں نے گھر میں پڑے ہوئے تھے تو میں نے سمجھے کہ کوئی بھی چیز باہر سے نہیں لیکی یہ سٹکس بھی گھر میں پڑے ہوئی تھی ان کو ٹرائی کر لیا واش کیا اور جو آرٹیفیشل فلارز تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے تو میں نے وہ ہی یوز کر لیا تقریباً سمجھ لیں کہ یوزلس تمام یوزلس چیزوں کا جو ہے وہ یوز ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن سرور پیس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ جتنا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے کمنٹ کریں گے لائک کریں گے میرے میں اتنی ہی انکرے جائے گی اور میں آپ کے ساتھ مزید انویٹیو آئیڈیاز شیئر کروں گی یہ اس کے اندر فوم رکھے ہیں اور ساتھ اٹیفیشل فلورز اٹیچ کر دی ہیں اب اس کے سامنے سے تھوڑا سا فوم اس طرح سے نظر آ رہا تھا بورا لگ رہا تھا تو میں نے وول کے دو اس طرح سے فلورز کٹنگ کر کے ایک اوپر لگا دیا اور ایک اس کے فرنٹ پہ لگا دیا یہ دیکھیں جی ہمارا وال ہنگنگ ریڈی ہے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ میں نے وال پہ لگایا ہوا ہے